تیسرا حصہ سبق نمبر بیس نیت کا بیان نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں محض جاننا نیت نہیں جب تک کہ ارادہ نہ ہو نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اگرچہ کسی زبان میں ہو لیکن اگر دل میں مثلا زہر کا ارادہ کیا اور لفظ عصر نکلا تو زہر کی نماز ہو گئی نیت میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ فرض نماز میں اس خاص نماز کا ارادہ کرنا جو پڑھنا چاہتا ہے مثلا زہر یا عصر کی نیت کرے یوں ہی اگر فرض خضا ہو جائیں تو ان میں بھی دن اور نماز کا معین کرنا ضروری ہے مثلا فلا دن کی فلا نماز ادا کرتا ہوں اور اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں تو اختدا کی نیت بھی ضروری ہے کہ پیچھے اس امام کے نفل اور سنت کی نیت کس طرح کریں؟ ان نمازوں میں اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر بہتر یہ ہے کہ سنتوں میں سنت کی نیت کریں کسی نماز کی پوری نیت زبان سے کس طرح کی جائے؟ مثلا آج فجر کے دو فرض پڑھتا ہے تو نیت یوں کریں نیت کی میں نے دو رکعات آج کے فرض نماز فجر کی اور واسطے اللہ تعالی کے مو میرا قبل شریف کی طرف اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے اور ہاتھ باندھ لے اور اگر مختدی ہے تو اتنا لفظ اور کہتے پیچھے اس امام کے سنت کی نیت کیس طرح کریں؟ مثلا زہر کی چار سنتیں پڑھتا ہے تو نیت یوں کریں نیت کی میں نے چار رکعات نماز سنت واسطے اللہ تعالی کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت زہر کا مو میرا قبل شریف کی طرف نماز واجب کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ نماز واجب میں واجب کی نیت کریں اور اسے معین بھی کر دیں مثلا نماز عید الفطر یا نماز عید الازہا یا وطر نماز میں تعداد رکعات کی نیت ضروری ہے یا نہیں؟ نیت میں تعداد رکعات کا ذکر ضروری نہیں البتہ افضل ہے